تو وہی وفاقی وزیر شعاصیہ مری نے کہا کہ عمران خان کو فوری انصاف ملتا ہے ظلفکار بھچوں کا صدارتی ریفرنس بارہ سال سے زیرہ التوا ہے ہم بھی انصاف کے طلبکار ہیں بگر انصاف نہیں ملتا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا ریاستی اداروں کے اندر تقسیم پر جمہوریت پسند شہری پریشان ہے پازی میں دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے آج ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کی تاریخ دوخرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کسی طور پر موجودہ غیر یقینی کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ قوم اسمبلی میں اظہار قیال کر رہی تھی ظلفکار علی بھٹو کو جسمانی طور پر بے شک ہم سے الگ کیا ہو لیکن آج بھی اس شہید کی روح ہم سب کے اندر موجود ہے کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو دوہزار گیارہ میں جمع کیا گیا ہم آج بھی انصاف مانگتے ہیں ہمیں تو انصاف نہیں ملتا ہم تو اگر کوئی بات کریں تو وہ پلٹیکل ہوتی ہے لیکن اسی آلہ عدلیہ کے احاطے میں کسی جماعت کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے جب جب پاکستان میں جمہوریت کو پٹڑی پہ لایا گیا اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی تب تب ہم نے دیکھا کہ اس جمہوریت اس پالیمان کے خلاف سازش کی گئی جب گملے میں ایک سیاست دان اگایا گیا اسے اقتدار میں لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے پاکستان کے اندر جب جب ادارے آئینی دائروں سے باہر جا کر آئین سے کھلوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے اور اس وقت پاکستان بلکل بھی متحمل نہیں ہے کسی بھی قسم کی انسرٹنٹی کے حوالے سے کسی بھی